ایک صحابی آکے ارز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض ہیں بہت ہی کرزہ چڑھ گیا ہے یہ بلکہ یہاں جو تفسیر ہے اردو علی اس میں وہاں کیا ہے سورہ عمران کی عید قول اللہم مالک الملکتو تلملک منتشاو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا آج کیوں بھرمار ہے ان کی کیوں آستانوں پر دھیر چڑھ گیا لوگوں کا اس میں علی توحید کا دعویٰ کرنے والا بھی جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہمارے جیسے اس کو ٹرکا دیتے ہیں پھر وہ اپنی بیٹنییں بہنیں مائیں لے لے کر آستانوں میں جاتے ہیں اللہ کی قسم ہندووں کے پاس علاج کراتے ہیں لہ دیس جاتا ہے کیونکہ ہم نہیں ان کو بتاتے علاج مجود ہے قرآن و حدیث کے اندر جو آتا ہے وہ پھر اپنی لوٹ ماری میں لگ جاتا ہے میرے زیادہ تر شاگرد زیادہ تر شاگرد پیشوار بن چکے ہیں آتے ہیں کام کرنے کے لئے آتے ہیں چند دن بیٹھتے ہیں اللہ کی قسم جا کر دکانے کھول لیتے ہیں صرف نام لاجہ کے یہ سلفی کا شہرد ہے کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے اور عوام الناس تڑپ رہی ہے لوگ ہوسپٹل بھرے پڑے ہیں ڈاکٹر پاگل ہو گئے ہیں کوئی بیماری کا پتہ نہیں چال رہا ہے علاج مجود گھر میں مجود اللہ رب کائنات کہہ رہا ہے وَنُنَدْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ اَشْفَا وَمُوْ رَحْمَتُ الْمُومِنِ کہتے ہیں نی جی یہ وہ یہ دل کی بیماریاں جو ہوتی ہیں نا ہمیں پوچھ گئے ہیں تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بچھو نے کٹا آپ نے کیا پڑا تھا فیزیکل ہی کٹا تھا نا آپ نے دعا کے طور پر پانی اور نمک استعمال کیا پھر اس پر فلک ناس پڑی اللہ نے شفا دے ایک صحابی جس کو دم کرتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتے میرے بھائی اللہ پر یقین کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی باتوں کو یقین کر کے ایک لفظ بھی اگر اس سے پڑھو گے اللہ شفا دے گا یہ اللہ نے کہا ہے اللہ نعوذ بلہ جھوٹے وعدے نہیں کرتا یہ بیماری ہے تو شفا کا کہا ہے یہ وہی لفظ شہد کے بارے میں بھی استعمال کی ہیں یہی قرآن کے بارے میں بھی استعمال کی ہیں